سنگ رولی کے بگدرہ کلان جنگل میں بھیشن آگ لگی ہوئی ہے دو دن بعد بھی آگ پر کابو نہیں پایا جا سکا ہے اس آگ سے جنگل میں جانوروں کے جلنے کی بھی آشنکہ بنی ہوئی ہے چترنگی علاقے کے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے بیچ بیچ میں چل رہی تیج ہوا اس آگ کو اور بھڑکا رہی ہے جس سے سینکڑوں ایکڑ میں آگ پھیلنے کا خطرہ بنا ہوا ہے ایسے میں جیت جنتوں کے بڑی تعداد میں جلنے کی آشنکہ ہے جہاں آگ لگی ہے وہاں پر رات میں ایک فائر بگیٹ پہنچی لیکن سڑک کے آبھاو میں جنگل کے اندر نہیں جا سکی آگ لگاتار پھیلتی جا رہی ہے موقع پر سنگ رولی کریکٹر راجیو رنجن مینہ پولیس ادھیکشک بریندر کمار سنگھ نیرکشن کے لیے پہنچے تھے آسی چپیٹ میں ساگون سرائی بانس کے پیڑ بھاری تعداد میں جلنے ہیں جس سے کرونوں کا نقصان آنمانی کیا جا رہا ہے رینج کے انترگرد بکترہ کلا کے بھٹوہ جنگل میں بھیشن آگ لگی ہے راجیو سپرساسن اور بن کا پرساسن عملہ کل سے آگ پر کنٹرول کرنے کا پریاس کر رہی ہے لیکن آؤٹ آب کنٹرول ہو چکی یہ ہے آگ کئی گاؤں میں اس کا پھیلاؤں دیکھا جا رہا ہے سنگ رولی نگرپالی نگم سے ایک فائر بریگیٹ گاڑی بھیجی گئی لیکن نا کافی ثابت ہوئی ایش جیم نیلیش شرما اور کنال راؤت تحصیلدار رینجر راموطار ٹیم اپنے ٹیم کے ساتھ پورا پریاس کیے لیکن آگ بھجنے کا نام نہیں لے رہی ہے میں پرساسن سے ساسن سے ننرود کروں گا کہ سیدھی جیلے یا سمورتی جیلے سے بھی آگ بجھانے کے لیے اور ٹیم مگائی جائے جس سے کہ اس میں تتکار کنٹرول کیا جائے یہ جو آسکر کی بستیاں ہیں ہم نے لیتھی کہ ابھی کوئی کسی بھی اس طرح پر ان کو کوئی ایسی پریشتی تھی نیرمیت نہیں ہو رہی تو ابھی برطمان میں نینترن میں ہے اور لگاتر ہم اس پہ اس کو جو ہے آگ جو لگی ہوئی ہے کیونکہ برطمان میں ہوا کی رفتار بھی تیز ہے لیکن اس کو نینتر کرنے کے جو پریاس ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم لگاتر کر رہے ہیں اور کسی بھی طریقے سے ابھی جو آس پاس کا رہواسی یہ دیا ہے وہاں تک اس کو نہیں پہنچنے دیا جائے اس کو اس تھی کو نینترن میں کیا جائے گا سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھےلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادھیوگوں تا راجدیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز